ہلو ویورڈز ویلکم دو میر چینل آج میں آپ کو فائر آس ریل کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں فائر آس ریل کیابنٹ میں کیا کیا ایکپمنٹ ہوتے ہیں اور کیسے کام کرتے ہیں ان میں فائر آس ریل کا سیکشن اور لینڈنگ والب جو ہوتا ہے اس کا سیکشن اس کے پریشر کو کیسے ریڈیوز کیا جاتا ہے اور اگر آپ فائر فائٹنگ پامپ روم کے بارے میں جانا جاتے ہیں آپ اس ویڈیو کے انڈ پر لنک حاصل کر سکتے ہیں اور فائر الارم پینل کے بارے میں جانا چاہتے ہیں فائر الارم سسٹم کے بارے میں جانا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ میرے چینل پر جا کے ویڈیو حاصل کر سکتے ہیں چلی آپ کو آج کے ٹاپک کی طرف لے کے جاؤں گا آپ جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں ریڈ سیٹ پر جو مین ہیڈر آ رہا ہے جو کہ اس فائر آس ریل کے لیے اس کا پریشر جو ہے ٹین پوائنٹ فائب بار ہے اور اس میں ایک اوپر والا سیکشن جو ہے وہ فائر آس ریل کا ہے لے کے جاتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم کیسے یہ ٹین پوائنٹ فائب بار کی لائن کو پریشر کو ریڈیوز کرتے ہیں اور فائر آس ریل کے لیے یوز کرتے ہیں وہ کون سا کیوپنٹ لگاتے ہیں آپ کو اس کے اندر لے کے جاتا ہوں اس کیابنٹ کے جی بیورز جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فائر آس ریل کا انٹرنل سٹیکچر ہے مین جو ہمارا رائزر آ رہا ہے وہ ہمارا نیچے لینڈنگ وال پہ کنیکٹ ہو رہا ہے سب سے پہلے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور وہاں سے ہمارا آوٹ ہو کر اوپر ہمارا فائر آس ریل کے لیے جا رہا ہے سب سے پہلے ہمارا لینڈنگ وال کے ساتھ کیوں کنیکٹڈ ہو رہا ہے کیونکہ ہمارا جو لینڈنگ وال ہوتا ہے وہ جو مین ڈسچارج پریشر ہوتا ہے اسی پر کام کرتا ہے یعنی کہ جو ٹین پوائنٹ فائیو بار ہے اسی پر کام کرتا ہے ہم اس کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں ہوتا 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 ہوت کرتے ہیں اس پر فل پریشر ہوتا ہے ٹین بار ہوتا ہے یہ یوز کیا جاتا ہے جو کہ زیادہ بڑی آگ ہوتی ہے جو کہ اس کو زیادہ پانی کی ضرورت پڑتی ہے جب کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہوس ریل سے جو ہے مین رائزر کے بعد اسے ایک برانچ آؤٹ کی ہے جو کہ اوپر جا رہی ہے اوپر والے کیبنٹ کی طرف جا رہی ہے جس میں فائر آس ریل لگی ہوئی ہے فائر آس ریل جو ہوتی ہے وہ ہماری فور بار سے فائف بار توپریٹ ہوتی ہے جبکہ ہمارا لائن کا پریشر جو تھا ٹین بار سے ابوب ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں سب سے پہلے اس پریشر کو ریڈیوز کرتے ہیں وہ پریشر کو ہم کیسے ریڈیوز کرتے ہیں اس کے اس کو ہم لاک شیٹ والو لگاتے ہیں لاک شیٹ والو لگانے کے بعد ہم اس کے پریشر کو ریڈیوز کرتے جو کہ آلاؤ کرتا ہے ہمارے فائر آسریل کو یوز کرنے کے لئے آپ کو اس کی وائرنگ کے بارے میں بتاتا ہوں اندر آسریل کے بیک سیٹ پر لے کے جاتا ہوں جیسا کہ بیواز دے سکتے ہیں یہ مین برانچ سے ایک سب برانچ آؤٹ ہوئی ہے جو کہ ہمارے اوپر کیابنٹ کی طرف جا رہی ہے سب سے پہلے ہمارا ایک والو لگایا ہے جو کہ ہمارے اس برانچ کو فائر آسریل کے لئے آن آف کرتا ہے یہ ہمارے ساتھ ایک ہمارے پاس ایک کی ہوتی ہے جو کہ اس کو آن یا آف کرنے کے لئے لگائی جاتی ہے اس کو ہم کلاک وائز انٹی کلاک وائز گمائیں گے تو اس لائن کو جو سب برانچ ہے اوپر جو جا رہی ہے اس کو آن آف کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا بس لاک شیٹ والف ہے لاک شیٹ والف جو ہے ہمارے ہوسریل کو یوز کرنے کے لئے بہت ہی مفید ہے یعنی کہ یہ پریشر کو جو ہے ریڈیوز کرتا ہے ہمارے مین ہیڈر کا پریشر جو ہے ٹین بار ہے جبکہ یہ اس کو ریڈیوز کرتا ہے اپ ٹو فور بار فائیو بار ایز ریکوائیڈ بائی فائر ہوسریل سپلائے اس کے بعد یہ اوپر آؤٹ ہوتی ہے اور اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا پر ایک گیٹ والل لگا جاتا ہے جس کے بعد آگے ہوسریل کنیکشن کنیکٹ کی جاتی ہے اس گیٹ والل کو ہم آن آف کر کے بھی ہوسریل کو منٹین کر سکتے ہیں یعنی اس کی منٹیننس کیلئے ہم اس گیٹ والل کو یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک فائر ہوسریل ہے یہ فائر ہوسریل جو ہے آٹومیٹک ہے جب اس کا جتنی بھی ہوس ہے یہ ہوس اگر اس ریل کے اوپر رول ہوا ہوگا تو اس لائن میں پریشر نہیں آتا جب آپ اس ہوسریل کو اوپن کرتے ہیں اس کو یہاں سے پکڑ کے آپ اس پائپ کو ریلیس کرتے ہیں اس ہوسریل سے تو یہ پانچ میٹر چھ میٹر اوپن کرنے کے بعد یہ ہماری لائن ایکٹیویٹیڈ ہوتی ہے اس میں پریشر آتا ہے وہ کس کے تھوہ آتا ہے وہ اس یہ والو لگا ہوا ہے ہمارا جو آٹومیٹک فائر ہوسریل میں جب اس کو ہم روٹیٹ کرتے ہیں اس ڈرم کو روٹیٹ کرتے ہیں تو یہ ہمارا جو ریل ہے پانچ میٹر تک باہر آتا ہے جس سے ہمارے اس کے فائف راونڈ کمپلیٹ ہوتے ہیں جس کے بعد یہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے ہمارا ابھی نارمل کنڈیشن میں یہاں تک پریشر مینٹین ہے جبکہ اس ریل میں پریشر نہیں ہے جیسے ہم اس ریل کو اوپن کریں گے اس ہوس کو اوپن کریں گے تو ہمارا یہ ہوس ریل جو ہے پریشرائز ہو جائے گی اور آپ اس کا انڈ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر مینشن ہوتا ہے اس کو آپ کس طرف روٹیٹ کریں گے تو آن ہوگا آپ اس کو سپریک کی طور پر بھی یوز کر سکتے ہیں اور اس کوhew کرنے کے لئے زیادہ پریشرائز کے طور پر بھی کر سکتے ہیں اس کو ریل کر کے آپ اس اس کا سپرائنگگ ایکنج کر سکتے ہیں یعنی وہ اس کو سپریک کر سکتے ہیں جہنہی خاصی جگہیں اینگلی کر سکتے ہیں سو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی آپ کے نالج میں اضافہ ہوا ہوگا اس طرح کی تمام ویڈیو آپ میرے چینل پر حاصل کر سکتے ہیں فائر فائٹنگ پوم سے ریلیٹڈ چوکی پوم فائل آرم سے ریلیٹڈ سموک ڈیٹکٹر ہی ڈیٹکٹر سو اگر آپ کوئی انفرمیشن اچھی لگے تو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تینکیس و مچ پر واشنگ have a good day bye bye